جمعہ 13 نومبر سال 2020 کی نیوز بریٹن کے ساتھ آپ کا میں زبان اور میرا بلوچ حاضر خدمت ہے یہ ریڈیوز رنبش اردو کی آواز ہے کرونا وائرس کے خطرے کے سبب بلوچستان حکومت نے ایران سے آنے والے ظاہرین کو کوئٹا میں رکھنے کی بجائے ان کے صوبوں کے حوالے کرنے کا فیصلہ کیا ہے بلوچ یومن رائس کانسل نے بودھ کے روز جنوہ میں بلوچستان میں نسل کشی اور عالمی برادری کے کردار کے نام سے ایک کانفرنس منقد کی یوک کے علاقے میں بارش کے باعث کمرہ گرنے سے تین بچے حلق اور تین دیگر زخمی ہوئے ہیں یہ تھی آج کی چند اہم خبروں کی سرخیاں آئیے نیوز بلوچستان میں شامل بلوچستان سے مطلق خبریں سارے بلوچ سے سنتے ہیں بلوچ ہیومن رائس کانسل بی اچ آر سی نے بودھ کے روز جنوہ میں اقوام متحدہ کی عمارت کے باہر ایک کانفرنس کا انعقاد کیا بلوچستان میں نسل کشی اور بین الاقوامی برادری کے کردار کے انوان سے منقض کانفرنس میں پاکستان اور ایران کی جانب سے بلوچستان میں انسان حقوق کی پامالیوں کو اجاگر کیا گیا اور پاکستان و ایران کے جرائم کے خلاف عالمی برادری کی خاموشی پر تشویش کا اظہار کیا گیا کانفرنس کے شرکہ نے عالمی برادری کی خاموشی کو پاکستان اور ایران کی حوصلہ افضائی کے مترادف قرار دیتے ہوئے کہا کہ بغیر کسی خوف کے مذکور ریاستے بلوچ نسل کشی اور انسان حقوق کی پامالیوں کو جاری رکے ہوئے ہیں کانفرنس میں بلوچوں کی جبریگم شدگیوں اور معاورہ عدالت قتل کے واقعات کو مختصر دستاویزی فلم کے ساتھ دکھایا گیا دستاویزی فلم میں بلوچستان میں انسان حقوق کے موجود صورت حال کو تاریخی تناظر میں پیش کیا گیا کانفرنس میں صحافیوں انسان حقوق کے علمبرداروں اور پالیسی سازوں کے ایک پینل نے شرکت کی اور مطالبہ کیا کہ ایران اور پاکستان کے ساتھ بلوچ تناظر کے پر امن حل کے لیے عالمی برادری اقدامات اٹھائے نمائے مقررین میں تہا صدیقی ریزرد زرنے کی ڈاکٹر لاکھو لوہانا آشک ہوسا حاتم بلوچ بصیر نوید جمشید امیری اور حسن حمدم شامل تھے کمبر ملک بلوچ نے اجلاس کی کاروائی چلائی جبکہ صدارت حسن حمدم نے کی اور رکن یورپی پارلیمنٹ ریزرد زرنے کی مہمان خصوصی تھے تہاں صدیقی نے سامین کو آگاہ کیا کہ کس طرح پاکستان میں مرکزی دھارے میں آنے والی میڈیا کو فوجی اسٹیبلیشمنٹ نے سختی سے کنٹرول کیا ہے اور باقی دنیا سے اپنے جرام چھپانے کے لیے بلوچستان میں میڈیا بلیک آؤٹ نافذ کیا ہے نیدر لینڈ سے آنے والے انسان حقوق کی کارکن گوہران بلوچ نے کانفرنس کا قرارداد پیش کیا کانفرنس میں مطالبہ کیا گیا کہ عالمی برادری اور اقوام متحدہ کو بلوچوں کو بچانے کے لیے قانونی اور اخلاقی ذمہ داری کے ساتھ آگے آنا چاہیے اور پاکستان پر دباؤ ڈالنا چاہیے کہ وہ بلا تاخیر بلوچوں کی جسمانی اور ثقافتی نسل کشی کو روکیں بلوچ سماجی اور سیاسی اور انسان حقوق کی کارکنوں کی گمشدگیوں اور معورہ عدالت قتل کو روکا جائے انسان حقوق کی پامالی کرنے والے تمام مجرموں کے خلاف عالمی عدالت انصاف میں مقدمہ چلایا جانا چاہیے بلوچستان میں چین اور پاکستان کے ذریعے ہر قسم کے وسائل کے استحصال کو روکا جائے کانفرنس میں ایران اور پاکستان کی جانب سے بلوچستان میں نسل کشی کے خلاف عالمی برادری اور اقوام متحدہ کی خاموشی پر تجفیش کا اظہار کرتے ہوئے مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کے فیکٹ فائنڈنگ مشن کو بھیجا جائے تاکہ بلوچستان میں عوام جن انسانیت سوز چیلنجز کا سامنا کر رہی ہے ان کا پتہ لگا کر انہیں روکا جا سکے کانفرنس میں اس بات کی توصیح کی گئی کہ بلوچ قومی خود مختاری کی جدوجہد اقوام متحدہ کے نو آبادیتی اقوام کے اعلامیے کے مطابق ہے اسے مزید بغیر تاخیر کے تسلیم کیا جانا چاہیے 23 دسمبر سال 2018 کو جنہ ٹاؤن کوئٹا سے قابض پاکستانی فوج اور خفیہ اداروں کے ہاتھوں جبری طور پر لا پتہ ہونے والے محمد عیسیٰ ولد اللہ یار محمد شہی بازیاب ہو گئے ہیں بلوچستان حکومت نے کرونا وائرس کے خطرے کے پیش نظر تفتان کے راستے ایران سے آنے والے پاکستان کے مختلف صوبوں کے ظاہرین کو بحفاظت اپنے اپنی صوبے کی سرحد تک پہنچا کر صوبائی انتظامی کے حوالے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے جس کے بعد متعلقہ صوبے ان ظاہرین کا ٹیسٹ کرنے اور آئیزولیشن سینٹرز میں رکھنے کے ذمہ دار ہوں گے کھٹ پتلی وزیرالہ بلوچستان جام کمال نے ایران سے آنے والے افراد کو لیویز اور ریونیو اسٹاف کی مدد سے غیر روایتی راستوں سے بلوچستان میں داخل کرنے کی اطلاعات کا نوٹس لے کر تمام ڈیویجنل کمیشنرز کو صورتحال کی سخت نگرانی کرنے کا مراسلہ بھیج دیا ہے دوسری طرف بلوچستان کے تمام محکموں میں بائیو میٹرک حاضری پر ایک ماہ کے لیے پابندی آئیت کر دی گئی ہے جبکہ سرکاری اور نجی اداروں، ہوتلوں، ہسپتالوں، تعلیمی اداروں اور تجارتی مراکز کو بھی احتیاطی تدابیر پر عمل درامت کا پابند کیا جائے گا اور ان اداروں میں باقائدگی کے ساتھ ڈس انفیکشن اسپری کیا جائے گا کورونا وائرس کے مریضوں کی کوئٹا میں منتقلی کے خلاف وکلہ تنظیموں نے جمعیرات کو عدالتوں کا مکمل بائی کارٹ کیا اس حوالے سے بلوچستان بار باریز کا کہنا تھا کہ بلوچستان بھر میں صحت کی سہولتیں نہ ہونے کے برابر ہیں بلوچستان کے لوگ اپنے علاج معالجہ دیگر صوبوں سے کراتے ہیں اور ناہل صوبائی حکومت کورونا وائرس کے مریضوں کو بلوچستان کے صوبائی دار الحکومت کوئٹا میں منتقل کر رہے ہیں جو ایک کرونا وائرس کو خود پھیلانے کے مترادف ہیں بلوچستان کے کھٹ پتلے وزیر تعلیم یار محمد رند نے اعلان کیا ہے کرونا وائرس کے پیش نظر بلوچستان کے تعلیمی اداری سولہ مارچ سے اکتیس مارچ تک بند رہیں گے جس کے لیے اس نے وزیر اعلیٰ سے بلوچستان کے تعلیمی اداروں کو مزید پندرہ دنوں کے لیے بند کرنے کی درخواست کی ہے یار محمد رند کے مطابق نجی تعلیمی اداروں پر بھی پابندی کا اطلاق ہوگا اور وہ بھی بند ہوں گی دوسری طرف نجی تعلیمی اداروں کے الائنس نے ادارے بند کرنے کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہوئے تعلیمی ادارے کھولنے کا فیصلہ کیا ہے لس بیلا میں اتھل زیرو پوائنٹ کے قریب کوئٹا کراچی شہرہ پر گندر ٹیکس کے خلاف ٹرانسپورٹروں نے احتجاج کیا ہے بس ٹرانسپورٹر کے کہنا ہے کہ ان ایچے غیر قانونی طور پر ٹول ٹیکس عوام پر مسلط کرنا چاہتے ہیں احتجاج کی دوران کوئٹا کراچی شہرہ پر گاڑیوں کی لمبی کتاری لگ گئی اس دوران ان ایچے انتظامیہ نے مسافر بسوں پر پتھراؤ کر کے کئی گاڑیوں کی شیشے توڑ دیئے اور بس ڈرائیوروں پر شدید تشدد کی اس دوران ان ایچے کے انتظامیہ نے فائرنگ بھی کی جس پر مسافروں نے اشتہال میں آ کر ٹول پلازا کو آگ لگا دی جس سے ایک موٹر سائیکل اور دو گاڑیاں جل گئی یوب کے علاقے خوستی میں بارش کے سبب ایک کمرہ گرنے سے تین بہن بائی ہلاک اور تین افراد زخمی ہو گئے ہیں لیوی ذرائع کے مطابق ہلاک ہونے والے بچوں کی عمرے ایک اور چودہ سال کے درمیان ہیں یوب میں بارش کے دوران پہاڑی تودہ گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کے باعث ڈیرہ اسماعیل خان مرکز شہرہ بند ہو گیا ہے ڈپٹی کمیشنر شیرانی محمد عظیم کاکر نے اعلان کیا ہے کہ دانسر کے مقام پر مرکزی شہرہ مکمل طور پر بند ہے شہرہ پر سفر کرنے سے گریس کیا جائے اور بارشوں کے باعث مزید پہاڑی تودہوں کے گرنے اور لینڈ سلائڈنگ کا خطرہ ہے بلوچستان میں پولیو کا ایک نیا کیس سامنے آیا ہے جس کے بعد روہ برس بلوچستان میں پولیو کیسز کی تعداد پانچ ہو گئی محکمہ صحت کے مطابق بچے کا تعلق پولیو کی قطرے پلانے سے انکاری گھرانے سے ہے بچے کے خون و دیگر نمونے 26 اور 27 فروری کو لیے گئے تھے بلوچستان میں طلبہ کو تعلیمی حوالے سے آگاہی اور مدد دینے والی تنظیم سیو اسٹوڈنٹس فیوچر کے زیر احتمام طلبہ و طالبات کے لیے آرٹیکل خطوط لکھنے اخباری بیانات لکھنے لیٹر ٹو ایڈیٹر لکھنے کالم نگاری افثانہ نگاری اور ناول نگاری کے حوالے سے خوزدار میں ایک تربیتی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا تربیتی ورکشاپ میں مقررین نے طلبہ کو لکھنے کے مختلف طریقوں کے متعلق آگاہی فرام کی پشتن خاملے عوام پارٹی کی سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ افغانستان میں امن اور ترقی سے خطے میں امن اور خوشحالی آئے گی افغانستان کی بربادی میں ملوث قوتیں اب افغانستان کی ترقی و خوشحالی میں اپنا کردار ادا کریں محمود خان اچکزئی نے افغان امن مذاکرات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے کہا کہ افغانستان کو خود مختار تسلیم کیا جائے افغانستان کی آزاد حیثیت خطے کے مفاد میں ہے جس کے لیے افغان عوام نے بہت بڑی قربانیاں دی ہیں اور اب علاقے اور عالمی خبریں دوستین مراد بلوچ پیش کریں گے چین کے شہر ووان سے پھیلنے والے کرونا وائرس دنیا کے 123 سے زائد ملکوں میں پھیل گیا ہے کیوبا میں ایک اور ہونڈراس میں کرونا وائرس کے پہلے دو کیسز کی تصدیق ہوئی ہے جبکہ امریکہ میں کرونا وائرس کے نئے 28 کیسز سامنے آ گئے ہیں جنوبی کوریا میں 114 نئے کیسز کے بعد کرونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7800 سے زائد ہو گئی ہے کورونا وائرس کی وجہ سے نیو یارک میں سینٹ پیٹرک ڈے پریڈ ملتوی کر دی گئی ہے جبکہ ڈینمارک کے تمام اسکول اور یونیورسٹیاں بھی بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے ایران میں کورونا وائرس سے بچاؤ کے لیے شراب پیننے سے 44 افراد حلاق ہو گئے ہیں لوگوں کی بڑی تعداد میں اس غلط اطلاع پر شراب پیتھی کی اس طرح وہ کورونا وائرس سے محفوظ ہو جائیں گے بھارتی حکام نے 15 اپریل تک تمام عام ویزے معتل کر دیئے ہیں تاکہ کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے جرمن چانسلر انگلہ مرکل نے کہا ہے کہ کورونا وائرس جرمنی اور یورپ بھی پہنچ چکا ہے لہٰذا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے اب ہر کسی کو انفرادی ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہوگا سعودی عرب نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ کو روکنے کے لیے وقتی طور پر دنیا کے کئی ایسے ممالک کے ساتھ سفری رابطے منقطع کر دیئے ہیں جہاں کورونا وائرس کے مریض موجود ہیں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کورونا وائرس کے پھیلاؤ سے نمٹنے کے لیے یورپ پر بھی نئے سفری پابندیاں آئد کرنے کا اعلان کیا ہے تاہم برطانیہ کو ان سے استثناء حاصل ہوگا تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق اٹلی میں 827، ایران میں 354، جنوبی کوریا میں 66، امریکہ میں 38، فرانس میں 48، اسپین میں 55 اور برطانیہ میں کورونا وائرس سے امباد کی تعداد 8 ہو گئی ہے جبکہ وائرس سے دنیا بھر میں ہونے والی امباد 4635 ہو گئی ہے اور متاثرہ مریضوں کی تعداد 1,26,000 سے تجاوز کر گئی ہے عالمی ادارہ صحت W.O.H.O. نے کورونا وائرس کو عالمگیر وبا قرار دے دیا جو سو سے زائد ممالک تک پھیل چکا ہے W.O.H.O. کی جانب سے عالمگیر وبا کی استعلہ کسی نئے مرض کے دنیا بھر میں پھیلنے پر استعمال کی جاتی ہے اور اس کا تعیون کسی مرض کے جغرافیہی بنیاد پر پھیلنے اس کی شدت اور معاشرے پر اس کے اثرات کے تحت کیا جاتا ہے عالمی ادارہ صحت نے بدھ 11 مارچ کو کہا ہے کہ اسے انفیکشن کی تشویشناک حد تک پھیلنے پر فکر ہے مگر عالمگیر وبا کی استعلہ کا مطلب ہار ماننا نہیں بلکہ اس کی درجہ بندی اور اقدامات کے مطالبے کے لیے ہے پنجاب کے شہر راول پنڈی میں خیبر پختونخوا کے علاقے باجوڑ ایجنسی سے تعلق رکھنے والے ایک کرایہ دار خاندان کو پنجاب پولیس نے کرایا فارم نہ ہونے کی وجہ سے گھر میں گس کر بدترین تشدد کا نشانہ بنایا ہے مقامی لوگوں کے مطابق پولیس اہلکاروں کو گھر میں موجود ایک بوڑی عورت نے بہت منت سماجت کی لیکن پولیس نے انہیں شدید تشدد کا نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں وہ بوڑی عورت دم توڑ گئی پاکستان کی سوشل میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی نے سوشل میڈیا کمپنیوں کو نئی قوانین پر مذاکرات کی دعوت دے دی ہے حکومت نے سرچ انجن گوگل، فیس بک، ٹویٹر اور یوٹیوب کو مذاکرات کے لیے مدو کیا ہے اس سلسلے میں چیئرمن پی ٹی اے نے ایشین انٹرنیٹ کولیجن کے ایم ڈی کو خط بھی لکھا ہے خط کے مطن میں درج ہے کہ ایشین انٹرنیٹ کولیجن سٹیزن پروٹیکشن رولز پر مشاورتی عمل کا حصہ بنے اور اے آئی سی کے ممبران برائراز یا ویڈیو کانفرنس کے ذریعے مشاورت میں شامل ہوں افغانستان کی طالبان جنگ جون نے افغان حکومت کی طرف سے پندرہ سو طالبان قیدیوں کی مشروط رہائی کو مسترد کر دیا ہے قطر میں طالبان سیاسی دفتر کے ترجمہ سحیل شاہین کا ایک غیر ملکی خبر ایجنسی سے بات چیت کرتے ہوئے کہنا تھا کہ اعتماد سازی اقدامات کے تحت پانچ ہزار طالبان قیدی رہا ہونی چاہیے سحیل شاہین نے مزید کہا کہ طالبان قیدیوں کی رہائی بین الافغان مذاکرہ سے پہلے ہو تیش ہدہ باتوں میں کوئی بھی تبدیلی امن معایدے کو سبوتاج کرنا ہوگا دوسری طرف امریکہ نے متنبیہ کیا ہے کہ طالبان کی پر تشدد کاروائیوں میں تیزی ناقابل قبول ہے ان کاروائیوں سے افغانستان میں امن عمل کو نقصان پہنچ سکتا ہے امریکہ کے موقع میں خارجہ کے ترجمہ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ طالبان نے اتحادی فورسز اور شہروں میں حملے روکنے کے لیے اقتامات کیے ہیں لیکن وہ دیہی علاقوں میں افغان شہریوں کو ہلاک کر رہے ہیں اس صورتحال کو تبدیل کرنا ہوگا اراک میں ایک فوجی بیس پر راکٹ حملے میں دو امریکی اور ایک برطانوی فوجی ہلاک ہو گئے ہیں غیر ملکی افواج پر یہ چند مہنوں کے دوران ہونے والا دوسرا بڑا حملہ ہے فرانسیسی خبر رسان ایجنسی اے ایف پی کے مطابق اراک دارالحکومت بغداد کے شمال میں واقع تاجی ائر بیس پر اٹھارہ راکٹ فائر ہوئے جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوئیں اتحادی افواج کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ راکٹ حملوں میں تین اہلکار ہلاک جبکہ بارہ اہلکار زخمے ہوئے ہیں شام میں اراکی سرحد کے نزدیک البو کمال کے دے ہی علاقے میں اراکی ملیشیا الحشد الشابی اور دیگر ایران نواز ملیشیاوں کے مراکز کو فضائی حملوں کا نشانہ بنایا گیا ہے الحسیان کے علاقے میں کی جانے والی کاروائی میں مذکور ملیشیاوں کے 26 ارکان کے مارے جاننے کی اطلاع ہے شام میں انسانی حقوق نگران گروپ المرسد نے جمعیرات کو ان حملوں کی تصدیق کی ہے ترک صدر رجب تجب اردوان نے یونانی سرحدی محافظوں پر الزام آئد کیا ہے کہ وہ ترکی سے یورپی یونین میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے مہاجریوں کو واپس دھکیلنے کے لیے نازیوں والا طریقہ کار اختیار کیے ہوئے ہیں دارالحکومت انکرہ میں واقعے ترک پارلیمان میں اپنے خطاب میں ان کا کہنا تھا کہ یہ ویسا ہی سلوک ہے جیسا ماضی میں نازیوں نے کیا تھا جنوبی امریکی ملک کولمبیا کے دارالحکومت بگوٹا میں بدھ کے روز ہونے والی توفانی بارش نے تباہی مچا دی ہے جس کے بعد سڑکیں ندی نالوں کا منظر پیش کرنے لگی ہیں شہر میں یالہ باری بھی ہوئی ہے بارش اور یالہ باری کی وجہ سے سڑکوں اور متعدد امارتوں کو بھی نقصان پہنچا ہے تاہم کوئی جانی نقصان نہیں ہوا ہے خبروں کا یہی پر اختان ہوتا ہے اجازت دیجئے